یہ ایک تھوپے گئے ہیں فیصلے جو کہ عوام اس کو نامنظور کر رہے ہیں فیر ان فری الیکشنز جو ہے اس کو تباہ سابوٹیرز کر رہے ہیں الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ بھی بی ٹیم ہے اور نون لیگ کی اسلام علیکم جی میں ہوں لہر سی اتیق ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے نیوز ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ملک زہیر عباز کھوکر جو کہ ان ایک سو ستائی سے پی ٹی اے کے کانڈیڈیٹس ہیں اور سابق ایمپیے دیاں ان سے بات کر لیتے ہیں تو اگر سب آج کا فیصلہ آیا ہے چودہ سال کہہ دو بھی کس طرح دیکھنے ہیں فیصلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل بھی ایک فیصلہ آیا تھا اور آج بھی ایک فیصلہ آیا ہے اور یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ سارے جو الیکشن کو سبوٹیرز کرنے کے لیے فیصلے آ رہے ہیں اور لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے فیصلے آ رہے ہیں اور الیکشن میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم پچھل ایک سال سے دوہی دے رہے ہیں کہ الیکشن ہو اور استفاف اور شفاف ہو لیکن نون لیگ جو ہے وہ بی ٹی میں اس کی بنیوئی الیکشن کمیشن نون لیگ کی بی ٹی میں اسی طرح کچھ فیصلے جو عدلیہ کے آ رہے ہیں وہ ہمیں نامنظور ہیں اور پلس ہمیں ہیسٹی رسیانز ہیں اس پر جو جو ریکوائیڈ پروسیجرز ہیں ان کو فالو نہیں کیا گیا جو ٹرائل کے دوران جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ان سے جو ہے وہ چشم پوشی کی گئی ہے اور ہمارے مقلعہ کے ساتھ سے بھی ظاہرہ ٹورچر کیا گیا ہے اور یہ ایک تھوپے گئے ہیں فیصلے جو کہ عوام اس کو نامنظور کر رہے ہیں لیکن ہمیں جو ظاہرہ سب سے اہم بات جو سردار لطیب خوصر صاحب نے کی تھی کہ اب ہم عوام کی عدالت میں ہیں تو آٹھ فروری کو انشاءاللہ عمران خان صاحب کا بھی یہی موقف ہے کہ کوئی پروٹیسٹ نہیں کوئی ایسی چیز نہیں کرنی صرف آٹھ فروری کو ہم عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں کہ وہ اس کا فیصلہ کریں کہ یہ سارا جو جبر اور ظلم جو ہو رہا ہے اس کے خلاف عوام ووٹ دیں اور پی ٹی آئی کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کو وہ جتائیں عوام ان کے جو بھی نشان ہیں ان پر مہرے لگا کے ہمیں کامیاب کریں تاکہ یہ جو ظلم کا نظام ہے اس کے خلاف جو ہے وہ ع عام جو لوگ ہیں ان کے حق میں جو ہے جو مظلوم ہیں ان کے ساتھ ہم کھڑے ہو سکے یہ بتا دیں کہ جو یکے بات دے کر فیصلے کا آ جانا وہ بھی الیکشن سے پہلے کیا الیکشن سے اٹینشن ڈائیوٹ کرنے کی ایک سٹرٹیجی بنائی جا رہی ہیں یا لوگوں کو جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں خاص طور پر ان کو متنفر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں یہ سارا کچھ ہی ہے اسی لئے ہی کر رہے ہیں کہ جو سپورٹرز کو ووٹرز کو کئی تھریٹ کر رہے ہیں کئی کئی فری الیکشن جو ہے اس کو تباہ سبوٹرز کر رہے ہیں اور پلس یہ کہ یہ فیصلے جو آ رہے ہیں عدلیہ کی طرف سے یہ بھی اسی ہی ایک کڑی کا شخص آنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے ہی عوام جو ہے وہ اس چیز کو محسوس کر رہی ہیں ان کا وہ بھی آٹھ فروری کو انتظار کر رہی ہیں کب وہ دین آئے کب وہ اپنا جو ہے نا وہ ایکسرسائز کر سکے اپنا رائٹ ایکسرسائز کر سکے تو اس لئے ان کے اچھے اتھکندوں سے جو ہے وہ نہ ہی ہمارے جو عوام ہے وہ اس سے گ گھبرائیں گی نہ ہی وہ پریشان ہے بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ اس سے بھی زیادہ جو ہے نا یہ جابرانہ نظام ہے اس کے خلاف جا سکتا ہے اور یہ ٹرین ہو گئے ہیں ہمارے لوگ اور یہ جبر سیس ہے کہ اب انشاءاللہ آٹھ فروری کو جو ہے وہ لوگ جو ہیں مورے لگائیں گے تھپے لگائیں گے تو پھر یہ سارا جو سسٹم جو ہے وہ انشاءاللہ روٹین پر آ جائے گا ایک سو ستائیس میں ایک طرف ہے بلاوالبوٹو دوسری طرف آتھ آراد اور آپ مدے مقابل ہیں ایم وی ایم کی بھی آپ کو سپورٹ حاصل ہو گیا پچھلی بار وہ پیپرس پارٹی کو سپورٹ کر رہے تھے کیا دیکھنے کس طرح کی نتائج مختلف ہوگی جی دیکھیں یہ تو داہرہ دھاندلی کا بھی ایک پلان کیا ہوا ہے اور ہر مومنٹ ٹو مومنٹ وہ پلان جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے آپ کے سامنے جو ہے اور بھی تو پولنگ ڈے نہیں آیا اور پولنگ ڈے پہ پتہ نہیں کیا کیا ان کے پلان ہے اور اس کے بعد کے کیا پلان ہے آر روز زیادہ الیکشنز ہو وہ بھی آپ کو پتہ ہے ہم نے جو ریڈ کی تھی وہ زبیر نیازی صاحب نے وہ اس کو بھی انسلٹ کیا گیا اور بلکہ اس کو کونٹیمٹ ڈگا دی گی اور وہ کیا تھا وہ یہی تھا نا فیر ان فری الیکشن جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے نا وہ عدلیہ کے انڈر وہ الیکشن ہو تو لیکن وہ نہیں مانی گئی اور پھر اس کو جو ہے وہ جو بھی آراز کر رہے ہیں کام وہ آپ کے سامنے جو پیسے جیسے کہ کاغذات نامزدگی لینے کے بعد پھر سکروٹنی کے دوران جو پروسسز ہوئے تو وہ ادار جو ہے وہ آراز ہے وہ کمزور نظر آئے ان کا جو تھا وہ فاظت نہیں کر سکے الیکشن کے پروسس کو الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ بی ٹیم ہے اور نون لی کی تو اب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کے وام جو ہے ان کی دالت میں ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ ستر پرسنٹ ٹر نوبر ہوگا تو یہ دھاندلی کے تمام جو دماعت ان کے فیل ہو جائیں گے جو چینمن پی ٹی ہی ہیں مرسیت صاحب انہوں نے کہا تھا کہ توار سے ہم الیکشن کم بین سارڈ کریں گے بڑے جلسے جلوس کا اندقاد نہیں کیا جا رہا کیا وجہ ہے کہ لیول پلائنگ فیلڈ ہی مل رہی ہی کیا دیکھ رہے ہیں اس میں پھر وہی بات آ جاتی کہ فیلڈ ہی مل رہی تو لیول تو جلسے جلوس کرنے کے ارادہ رکھتے تھے ہم دیکھیں ہم اپنے ووٹر اور سپورٹرز عوام کے جو ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وام پر ٹرچر ہو ہمارے ورکرز پر ٹرچر ہو اور جو ہے الیکشن ڈے پہ بھی وہ وائر نہ نکلے خوف کا علم ہو ہم نہیں چاہتے اسا ہو اس لیے ہم بھی جلسے جلوس وغیرہ جو ہے اس پر جو ہے چوجہ کرنے کے بجائے ہم اپنے عوام کے پاس ڈو ٹو ڈو 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 ڈا رہے ہیں ان کو اپنا سیمبل اپنا نشان اور اپنا موقف اور اپنا منشور جو ہے وہ بتا رہے ہیں تو انشاءاللہ تاللہ ایک تو یہ ہے یہ ٹارگٹڈ ہماری کیمپین ہے اور پ ٹارگٹڈ ووٹر کے ساتھ ہم رابطہ رکھنا چاہ رہے ہیں باقی جلسے جلوس جو ہے اس پر ہونے تو یہ بھی ایک پارٹن پارسل ہے کسی بھی الیکشن کی کمپین کا حصہ ہے وہ تو ہم اجازت ہی نہیں ہے وہ تو ظاہر وہاں پہ دفعہ ایک سلسٹالیس لگ جاتی ہے وہاں پہ بجائے کہ وہ کمپین کے ہمارے کارکون وہاں سے گرفتار ہو جاتے ہیں تو ہمارا ایک سلسل ٹوٹ جاتا ہے تو اس لیے ہم یہ اسپیٹیپنٹ نہیں کر رہے ہیں ہمارا جی گھتو آپ نے جانی کہ الیکشن کمپین جاری ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے دیگر جو مخالفین ہیں ان کو زیر کیا جائے ابھی تک لیتنے ہی دیکھتے رہی ہے پاک سلسل ٹوٹ ایڈیشن نیوز